ہلو فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چالیس سے پچاس ڈگری تاپمان کے اندر کون کون سے پلانٹ گرمیوں کے اندر لگا سکتے ہیں بے سکسیز ہو سکتے ہیں اور آپ کے گارڈن میں اچھی اچھی فلاورنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس کے لئے آپ ایرم لیلی لگا سکتے ہیں لیلی آپ کو بہت اچھی بیرائٹیو کے اندر آویلیبل ہو جاتی ہے یہ بارو ماسی پلانٹ ہوتا ہے گرمیوں کے سیزن میں فلاورنگ دیتا ہے تو آپ ایرم لیلی جرور لگائے سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس آپ میرا بلیس پلانٹ لگا سکتے ہیں یہ نورمل پلانٹ ہوتا ہے بہت اچھی طرح سے کبریز کرتا ہے اور یہ اپنی جو سیڈز ہوتا ہے اس سے بھی اچھی طرح سے گروہت ہو جاتی ہے اس میں فلاورنگ بہت اچھی فلاورنگ آتی ہے اس کے اندر اور بھی کلروں کے اندر آپ کو فلاورنگ ملے گی یہ مطلب فلاورنگ دیتا ہے تو اتنی فلاورنگ دیتا ہے کہ آپ کو پورا اورنگ جو گلابی کلر کا ہے وہی وہی دیکھے گا اتنی اچھی فلاورنگ دیتا ہے تو آپ میرا بلیس پلانٹ لگائے اور بہت اچھی طریقے سے گروہت کرتا ہے تھرڑ پوائنٹ آپ اپنے گھر کے اندر گندراج لگا سکتے ہو گندراج بہت اچھی ویرائیٹی ہے اس کے اندر اور بھی ویرائیٹی ملتی ہے اس کی کاس بات یہ ہوتی ہے کہ یہ فولوں کے حساب سے بھی اور کسپوں کے حساب سے بھی اس کو گندراج کھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو گرمیوں کے اندر بہت اچھی طریقے سے لگا سکتے ہیں پورت پوائنٹ ہے ہمارا کہ آپ اپنے بگیچے کے اندر صدہ وار لگا سکتے ہیں صدہ وار بہت اچھی ویرائیٹی ہے اس کے اندر آپ کو کافی فول اویلیویل ہو جاتے ہیں مطلب کلروں کے اندر اور آپ اس کو ونٹر سیزن مطلب سردیوں میں بھی اس کو لگاتے ہیں لیکن اس سے اچھا گروت یہ گرمیوں میں کرتا ہے گرمیوں میں بہت اچھی ویرائیٹی آپ کو اویلیویل ہو جائے گی گرمیوں میں جتنا اچھی طریقے سے گروت کرتا ہے اتنا یہ سردیوں کے اندر گروت نہیں کر پاتا ہے یہ پچاس سے ساٹھ ڈگری تاب پان کے اندر بھی اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے جلتا بھی نہیں ہے پلانٹ اتنا خاص پلانٹ مانا جاتا ہے آپ اپنے بگیچے کو اور اچھی طریقے سے سفندت یا ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ بڑیلیے لگا سکتے ہو بڑیلیے ایک بہت اچھی ویرائیٹی ہے بیل کے حساب سے ہوتی ہے آپ اس کو کہیں بھی لگا سکتے ہو آپ اس کے کٹنگ سے بھی اس کو گرو کر سکتے کوئی سے بھی سیزن میں آپ اس کو کٹنگ سے گرو کر سکتے یہ فلاورنگ بہت اچھی دیتا ہے جتنی اچھی دوپ ملے گی اتنی اچھی فلاورنگ دیتا ہے آپ ٹکوما ٹکوما آپ کو کافی الگ الگ بیرائیٹیوں میں بھی ملے گا فولوں میں بھی آپ کو الگ الگ میں ملے گا یہ یلو کلر کا فول ہے آپ اورینج کلر کا فول بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور ہی مکسیج فول ہوتے ہیں ٹکوما بہت اچھی بیرائیٹی ہے میرے حساب سے آپ اس کو لگائے لگانے کے بعد آپ اس کی ٹریمنگ پر دان رکھیں ٹریمنگ جتنی اچھی ٹریمنگ ہوگی اتنی اچھے فلاورنگ دے گا کوئی ہوتا ہے ٹریمنگ کر دیتا ہے تو اتنی اچھی گروہت نہیں کر پاتا ہے ٹریمنگ پر اچھی طرح سے دان رکھیں جیسے آپ کے سامنے یہ دیکھو ہم نے اس کے اندر مارچ کے اندر اس کی ٹریمنگ کری تھی آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کی کیا ہے کافی برانچز نکلی ہے برانچز نکلنے سے یہ فائدہ رہتا ہے کہ جتنی زیادہ برانچز نکلے گی اتنی زیادہ کلی آئیں گی اور پھر وہ اتنی اچھی طریقے سے فلاورنگ دیتا ہے تو ٹیگوما بہت اچھی برائیٹی ہے آپ اس کو پورٹ میں بھی لگا سکتے ہو جمین میں بھی لگا سکتے ہو اور تاپ مان کے اندر آپ اس کو چالی سے پچاس ڈگری تاپ مان کے اندر آرام سے گروہ کرتا ہے اس کی پتیاں جلتی نہیں ہیں حدیق تاپ مان کے اندر اور بلکل گرین ہر ہر رکھا رہتا ہے پلانٹ کی بہت زیادہ آپ شکتہ نہیں ہے نورمال کیرنگ جو اور پلانٹوں کی نورمال کیرنگ کرتے ہیں اس حساب سے آپ اس کی کیرنگ کر سکتے ہو آپ اپنے بگیچے کے اندر بگن بیلیا لگا سکتے ہیں بگن بیلیا ایک بہت اچھی برائیٹی ہے میرے حساب سے کیونکہ بگن بیلیا اس لئے اچھی برائیٹی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت کلر آویلیول ہو جاتے ہیں کوششے بھی کلر آپ لگا سکتے ہو مکس میں بھی لگا سکتے ہو سنگل میں بھی آپ کے اس کو کلر ملتے ہیں آپ اس کو بونسائی میں بھی بنا سکتے ہیں بونسائی کے اندر آپ کو ہر نرسائی کے اندر آویلیول ہو جاتے ہیں آپ اس کو پچاس سے ساٹھ ڈگری تاپ مان کے اندر آرام سی گروہ ہو جاتی ہے جتنی زیادہ سنلائٹ اس کو ملتی ہے اتنی اچھا فلاورنگ دیتا ہے مہن بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹریمنگ پر دان رکھیں جتنی اچھی ٹریمنگ ہوگی اتنی زیادہ فلاورنگ دیتا ہے آپ اس کے حساب سے موگرہ بھی اپنے گھر میں لگا سکتے ہو بگیچے میں لگا سکتے ہو موگرہ کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی گرمیوں کا سیدن سٹارٹ ہوتا ہے یہ اپنے کلیوں میں فول دینا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کے اندر بہت اچھی سکن دیتا ہوتی ہے آپ کو سنگل میں بھی مل جاتا ہے دول میں بھی مل جاتا ہے تو آپ جس کے اندر اس کو لینا چاہو اس کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہو بہت اچھی طرح اس گروہ کرتا ہے آپ کنیر بھی ایک بہت اچھی ویرائٹی ہے کنیر بھی لگا سکتے ہو کنیر کی ایک خاص بات ہی ہوتی ہے آپ کو یہ دول میں مل جاتی ہے سنگل میں مل جاتی ہے آپ اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہو کٹنگ سے یہ ہوتا ہے اس کا سیزن ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرسات کے اندر ہی گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے ادھر سیزن میں یہ گروہ نہیں ہوتی ہے تو آپ سردیوں کے سوری برسات کے سیزن میں ہی کنیر کی کٹنگ لگائے اور گرمیوں کے سیزن میں یہ بہت اچھی فلاورنگ دیتا ہے کٹنگ کے نورمل دان رکھیں بس نہیں تو فلاورنگ بہت اچھی دیتا ہے ڈبل چاندنی ڈبل چاندنی بہت اچھا پودا ہے یہ سگندیت پودا ہے اس کے اندر یہ برانچوں کے اندر یہ فول دیتا ہے مطلب جیسے آپ گلاب ہوتے ہیں دیشی گلاب ہوتا ہے اس حساب سے یہ برانچوں کے اندر فول دیتا ہے اگر یہ ایک ساتھ کھل جاتی ہے تو آپ دور سے دکھو کر ایسا لگے گا کہ آپ کے کرو میں وائٹ گلاب کھلا ہوا ہے یہ وائٹ کلر کا فول ہوتا ہے اس میں ڈبل چاندنی میں انلی وائٹ کلر کے اندر آپ کو اپ لیول ملے گی اور اس کا جو فول ہوتا ہے ایک بیک سے دو بیک تک کھلا رہتا ہے اور اس کو فٹلائزر یا کیرنگ کی زیادہ آپ سکتا ہے نورمل آپ جو اور پلانٹوں کی کیرنگ کرتے ہیں اس پرکار سے آپ اس کی کیرنگ کریں اور بہت اچھی طریقے سے گروت کرتا ہے آپ اپنے بگیچے کے اندر اس سے اچھا پلانٹ آپ کو نہیں ملے گا گوڑیل لگا سکتے ہو آپ گوڑیل آپ کو بہت اچھی برائٹی ہے یہ آپ کو نورمل پرائز میں بھی بہت اچھی طریقے سے مل جاتا ہے یہ آپ کو بہت اچھا پلانٹ ہے میرے حساب سے تو اور کلر بھی بہت اچھے ہیں آپ کو آپ کو مل جائیں گے جیسے آپ یلو ریڈ لے سکتے ہو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو ریڈ ہے اس کے اندر اور بھی کلر ہوتے ہیں آپ کو چار چار پانچ بار کلر مکس مل سکتے ہیں تو آپ اس کو کٹنگ سے بھی گروت کر سکتے ہیں کٹنگ سے گروت کرنے میں بہت سمپل ہیں آپ کو وہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے یہ گوڑیل آپ کو باروماسی گوڑیل ہیں اس کے اندر باروماسی فلاورنگ آتی ہے مطبع اس کا باروماسی فلاورنگ دینے کا ریجن یہ ہوتا ہے کہ آپ سردیوں کا لے لو پارس کا لے لو گرمی کا لے لو کوئی سا بھی سیزن لے لو یہ اپنی فلاورنگ نہیں روکتا ہے بس ونٹر سیزن میں یہ تھوڑی فلاورنگ کم کر دیتا ہے کیونکہ اس کو نورمل آگر آپ اس کو ونٹر سیزن میں دھوپ کے اندر لگاؤ گے تو یہ بہت اچھی فلاورنگ دیتا ہے بس تھوڑا اس میں دھوپ کی زیادہ افشکتہ ہوتی ہے آپ اگر گرمیوں کا راجہ کسی کو کہا جاتا ہے تو آپ نے بھی سنا ہوا کہ ایڈینیم گرمیوں کا راجہ ہوتا ہے ایڈینیم بہت اچھی ویریٹی ہے یہ آپ کو ڈبل سنگل ریڈ کلر یلو کلر میکس سب کے اندر آپ کو آویلیول ہو جاتا ہے آپ اس کو سیٹ سے بھی گرو کر سکتے ہیں اور اس کی خاص بات ہی ہوتی ہے کہ اس میں جو نیچے جو گانٹ ہوتی ہے اس کے وجہ سے بہت فہمہ سا ہے لک میں بھی اچھا دیکھتا ہے تو اس لئے آپ ایڈینیم لگا سکتے ہو اس کو جتنی زیادہ دوب ملے گی آپ ساٹھ پلس تاپ مان کے اندر بھی اس کو رکھا سکتے ہیں کیونکہ اس کو ریکستانی گلاب کا جاتا ہے تو اس لئے ایڈینیم بہت اچھی ویریٹی ہے آپ اس کو کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں کٹنگ سے گرو کرنے میں اتنا ہوتا ہے جتنا سیٹ سے گرو کرنے میں آتا ہے سیٹ سے گرو کرنے پر اس کا لوک ہی الگ دیکھتا ہے تو آپ اس کو اپنے بگیچے میں لگا سکتے ہیں آپ مدو مالتی مدو مالتی ایک بہت اچھی بیل ہے سوگندت فولوں کے حساب سے بہت اچھی بیل ہے اس کو آپ گرمیوں کے اندر بہت اچھے فول دیتی ہیں اور گرمیوں کے اندر اور سیزن میں بھی فول دیتی ہے اس کو بارو ماسی فول والی مدو مالتی کا جاتا ہے اس میں ڈبل بھی آپ کو آبیلیبل ہو جاتی ہے سنگل بھی آبیلیبل ہو جاتی ہے اور ایک اور بیرائیٹی آتی ہے جس میں انلی سنگل کلر آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل کلر والی ہے اوپر ریڈ ہے پیچھے طرف اس میں وائٹ کلر ہوتا ہے تو مدھمالتی ابشہ لگائے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے پاری جات اے پراجیتہ کھا جاتا ہے اس کو پاری جات بھی کھا جاتا ہے اس کا خاص بات ہی ہوتی ہے کہ اس کو بہت شب مانا جاتا ہے ادھیک تر لوگ بہت لگاتے اس کو اور یہ ونٹر سیزن میں بھی فلاورنگ دے گی آپ کو بارش کے سیزن میں بھی فلاورنگ دے گی اور گرمی کے سیزن میں بہت اچھی گروہت کے حساب سے بہت اچھی فلاورنگ دیتی ہے تو آپ میرے حساب سے یہ بیلہ وشہ لگائے اس کی خاص بات ہی ہوتی ہے اس میں مٹر جیسی فلیہ آتی ہے اس سے آپ اور بھی سیٹس لگا کر اور بھی پلانٹ بنا سکتے ہیں آپ ایک زورا ایک زورا بہت اچھا پلانٹ ہے باروماسی پلانٹ ہے ہمیشہ فلاورنگ دیتا ہے دیسی جو آپ کے سامنے یہ دیسی ویرائٹی ہے ایک زورا گی تو آپ دیسی ضرور لگائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگائے تو اس سے لائک شیئر سسکرائب ضرور کریں دنیواد اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس سے سسکرائب کریں دنیواد